بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے دوستوں آج دی بڑی بہترین انٹرسٹڈ ویڈیو ہوں لالیا کہ ہر کار دی ضرورت ہے اے ویڈیو مکمل ویکھو گے تے مکمل سمجھ آئے گی دوستو آج دسن لگاں کے کار دے اکثر شاور دی ٹوٹی بیسن دی ٹوٹی یا باہ دی ٹوٹی او نا خراب ہو جان دییا اور بڑی او بڑی او بڑی ایک کہ وہ تغلے لوگ ہیں وہ بڑی یا نہ انہوں لاغ پرند سٹو تے او تہو ہور لیا وہ اینجی کہلے نا تے او اسی مالے لوگ ہیں اسی ہور نہیں جاتے پیارے دوستو آج دہ ہزار دا نقصان کرنا لہو بہتر ہے کہ تُسی آپ پہ جگار لاغے کار دے ویچھ ٹھیک کرلو تریکہ دانو میں دس نا انشاء اللہ الحمدللہ بہترین اچھے طریقے دے نا لو انہوں تھہی ٹھیک کر سکتے دے آسان بہت آسان پانچ داسویں منٹ دے بیچ تسی اپنا اٹھ دہ ہزار یا بچا سکتی ہو سیٹ خراب نہ ہوئے میرے پیارے ناظرین اے ٹوٹی باہ دی ہوئے کچن دی ہوئے یا کہ اے دی بیسندی ہوئے اے تسی الحمدللہ اپی بہترین ٹھیک کر سکتی ہو دوستو ٹوٹی جو تھوڑا تھوڑا بھی پانی بغدار ہے انہوں نے آتا ہے صبح تاکہ ٹینکی کھالی ہوئے اندھی ہے ایک تے اے نقصہ والوں دے کہ صویرے اٹھ دنے دے بچے ٹینکی کھالی جیسے پتی نہیں ہوں دی تے پھر کازے ناظرین موہ تو نا ہے کیوے نان ہے پیارے دوستو تے پھر اگر وہ بغدار ہیں دے پانی ٹینکی کھالی ہو جاتی ہے نا تے پھر اے اندھے کے پھر بیل بڑا ہوں دے کیونکہ وہ تھوڑا تھوڑا پانی بگاڑ ڈال نا سارے ہی کام خواہ ہوئے دے آمنا جی ہاں جی پھر تے وہ ٹینکی کھالی ہو جاندی ہے نا تے ایک ٹینکی بار بار کھالی ہو یا بار بار موٹری چلانے کے ٹینکی بار یا بے لے دے بہتا ہو نہیں ہاں تے میرے پیارے دوستو نکی نکی چیز آلتیاں دینا چاہید ہے دیکھو کہ ایڈا زبردست جھگاڑ تو نمائی تصن لگا نہیں پیارے دوستو تُسی چھوٹیاں اپنے کار دے رہنچہ سیٹ کار سکتے ہو مہنگی تو مہنگی ٹوٹی ہاں جی دیکھو ساڑی مکمل ویڈیو جی میرے پیارے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ٹوٹی سے پانی نکل رہا ہے اور یہ جو پانی نکل رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ٹوٹی ہوتی ہے نا اس کا مورا خراب ہوتا ہے اندر والا اور اس کی وجہ سے جو ہے نا پانی بند نہیں ہوتا اس کو لوگ نہیں سکتا ٹھیک ہے اور یہ مورا اس کا کام ہوتا ہے اس کے اندر ہوتا ہے مورا جیسے کہ ہم نے تو سنا تھا پہلے کے بندے کے مورے میں دلد ہے میرے پیارے ناظرین اس کا بھی ایک مورا ہوتا ہے اور یہ جو مورا ہوتا ہے نا اس کو ہم ٹھیک کریں گے اور پھر جو ہے نا ہماری ٹوٹی اچھے طریقے سے باندھو گی یہ پانی گرنے والا کام ختم ہو جائے گا اب دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ٹھیک ہوگی میں اپنے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں سب سے پہلے ہم اس کو جو ہے نا کسی ٹیسٹر یا کسی پیچ کس کی مدد سے اتاریں گے ایسے اس کو اتار لینا ہے دیکھ لیا اور اس کے بعد آپ کو یہ نظر آ رہا ہوگا نیچے پیچ اس کے اندر لگا ہوگا اس کے پیچ کو ہم کھول لیتے ہیں یہ دیکھیں اگر آپ ہماری مکمل ویڈیو دیکھیں گے تو مکمل سمجھ آئے گی یہ ہم نے کھول لیا اس کو اب ہم اس کو رینج کی مدد سے کھول لیں گے جو پہلے چک کھولomas یہ دیکھیں جی یہ ہے اس کا مورا اب اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے یہ جو اس کے اوپر واشل یا ربٹ چڑھی ہوئی ہے نا اس کو بھی سیٹ کریں گے اور زیادہ کام اس کا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے اس کا مورا اور یہ جو ربٹ ہے نا اس کی یہ خراب ہو جاتی ہے گھس جاتی ہے اگر یہ ربٹ خراب ہو جائے نا پھر اس کو بہت کم لوگ ٹھیک کرتے ہیں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے بہت آسانی سے اکثر لوگ ایسے کرتے ہیں کہ یہ خراب ہو جاتا ہے تو یہ جو سیٹ ہے نا اس کو ضائع کر دیتے ہیں اس کو کمار میں بیج دیتے ہیں دے دیتے ہیں کسی کو یا پھینک دیتے ہیں میرے تلے ناظرین یہ بہت قیمتی ہے اور اس سیٹ کو اس کی وجہ سے بکار ہونے سے آپ بچا سکتے ہیں اس کو آپ خود ہی ٹھیک کریں گے آج کے بعد یہ آپ کو نیا بھی مل سکتا ہے یہ بزار سے آپ کو تقریباً دو ڈھائی سو روپے میں ملے گا اور میرے پیارے دوستو یہ ہم جگار سے ٹھیک کریں گے ہمارا کوئی پیسہ بھی نہیں لگے گا اور یہ ٹھیک ہو جائے گا آپ ہماری مکمل دیو دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ خود اپنی گھر پہ ٹھیک کر سکتے ہیں جی یہ ہے سلیکون ہم اب اس کو اس کے اوپر لگاتے ہیں سلیکون چوڑا کرنے دا کمال ہو نہیں بہتا ہے نو بہتا آگے تو کتھا چاڑنے دا کوئی کمال چوڑے دا بھی کوئی کمال نہیں ہوں نا آپ پہ چوڑے ہوئی نا جون دا پہ لگنے گی نا جی سلیکون ہم نے لگا لیا اور اس کو اب فٹ کریں گے ٹھیک ہے جی سکنے دیں گے دس منٹ جی اب اس کو ٹیپ کر لیں گے جو پلمپر ٹیپ یوز کرتے ہیں ہم نے وہ لیا ہے بسم اللہ الرحمنہ بس ٹھیک ہو گیا اب اس کو فٹ کریں گے جی اب ہم اس کو فٹ کریں گے بسم اللہ الرحمنہ بسم اللہ بسم یہ صرف اور بسم اللہ ہے اب اس کو مورے کا درد نہیں ہوگا یعنی کہ یہ جو ہے نا مورہ اس کا لگ گیا ہے اب پانی بند ہو چکا ہے اب پانی ادھر سے لیک نہیں ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو آپ سبسکرائب کر لیں نیکسٹ اچھے اچھی ویڈیوز کے لیے انشاءاللہ میں آپ کو اچھے اچھے جگار کی ویڈیو دکھاتا رہوں گا پہلے بھی ہمارے چینل پہ یہ بہت اچھے اچھی جگار کی ویڈیو ہے وہ بھی دیکھیں آپ آپ آسانی سے اپنے گھر کا کام کر سکتے ہیں جگار لگا کر اب اس کو جو اوپر ٹکی لگی ہوئی تھی وہ بھی لگا لیتے ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی آمنہ جی کیسا جگار جدھا رہا ہے یہ ماشاءاللہ زبردہ سے جگار ہے ہاں جی یہ میرے پیارے دوستو ساڑھی ساڑھی آج دی ویڈیو سی انشاءاللہ اگلی ویڈیو دیویچ بھی تو انہوں چنگے جگار دے نال ملانگے جڑے کے تو اڑے لکھار بھئیے باچ جان اپنے کار دیویچ تسی آپ ہی کام کر لوں تے بڑی آسانی دے نال میرے پیارے دوستو بڑے بڑے چنگے جگار بنا گئے دسے نے کوئی منی اے سی بنا گئے دسے ہے سات تاٹھ سو روپے ہے جو کوئی یعنی کہ دیکھو کہ چنگے چنگے جگار نے سستے جگار نے پ دے میرے نمے دوست نے نا ہونے ہی جان میرے چینل دے تے سبسکرائب کرنا نال جلا بیل ایکن دا بٹنے انہوں کلک کرنا تے ویکھن ساڑھیا ساریاں ویڈیو نیکس ہونا لی کیونکہ اگر ساڑھی ویڈیو نو تسی لائک کر دے ہو شیئر کر دے ہو تے وہ دے نال اے آئی کے ساڑھی ویڈیو بھی چل دی روے گی میرے پیارے دوست اے بھی ویکھن کے لوگ کہن گے کہ یار چنگی ویڈیو شیئر کیتی یا ساڑھ ایک ک بٹنے انہوں بھی کلک کرو تاکہ ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن تو اٹھتا کا آسانی نال پہنچ سکے کیوں آمنا جی ہاں جی اللہ تو انہوں خوش رکھے اپنی رحمت دے سائج رکھے ساڑھیا تو ہاں ہر ویڈیو نال دے ساڑھی ویڈیو دے دعا کرشنے کرو پیارے دوستو نیکسٹ ویڈیو تک سانو دے ہو اجازت اللہ حافظ